ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو بالی ووڈ انڈسٹری سے خبر دے دے چلیں کہ آج بھارتی اداکار سشانت سنگ راجبوت کو مدہوں سے بچھڑے ایک سال مکمل ہو گیا اس موقع پر سشانت کی گرل فرینڈ ریا نے انسٹرگرام پر ایک پوست شیئر کی جس پر طویل کیپشن درج ہے ریا نے سشانت کے ہمراہ اپنی ایک یادگار تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرا جب مجھے اس بات کا یقین ہوا ہو کہ تم اب یہاں نہیں ہو اداکارہ نے جذباتی انداز میں لکھا کہ لوگ کہتے ہیں وقت ہر چیز کا موسم ہوتا ہے لیکن تم ہی میرا وقت اور میرا سب کچھ تھے تم میرے گارڈین انجل تھے اور میں جانتی ہوں تم چاند سے ٹیلسکوپ کی مدد سے مجھے دیکھ رہے ہوگے سشانت کو یاد کرتے ہوئے ریا کا کہنا تھا کہ میں روز تمہارا انتظار کرتی ہوں کہ تم آوگے اور مجھے پک کروگے میں تمہیں ہر جگہ ڈھونٹی ہوں مجھے معلوم ہے تم یہیں کہیں ہو اداکارہ نے رنج کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ تمہارے بغیر کوئی زندگی نہیں تم زندگی کا مطلب اپنے ساتھ ہی لے گئے کیپشن کے احتتام پر اداکارہ نے لکھا میں تمہیں بہت یاد کرتی ہوں سشانت آپ کو مزید اسی حوالے سے بتاتی چلیں کہ اداکار سشانت سنگھ راجبوت کی خودکشی کیس کا پسے منظر کیا ہے یاد رہے کہ چوتیس سالب بارتی اداکار سشانت سنگھ راجبوت گزشتہ برس چودہ جون کو بھمبی میں اپنے فلائٹ میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے مدھاؤں کی جانب سے سشانت کی موت کے معاملے پر بارتی تحقیقاتی ایجنسی سنٹرل بیرو آف انویسٹیگیشن سے تفشیش کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا اداکار کے گھر والوں نے ان کی گرل فرنڈ ریا چکرورتی کو خودکشی کے وجہ سے قرار دیا تھا اور ریا کے خلاف بہار میں مقدمہ بھی درج کر آیا جس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا تھا سشانت کے والد کی جانب سے ریا پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے سشانت کو نشے کا عادی بنایا محض پیسو کے لیے سشانت سنگھ سے تعلقات قیم کیے اور ہر طرح سے سشانت کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا بعد ازاں اسی کی مجبور کرنے پر اداکار یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوا تاہم ریا نے ان سب الزامات کو مسترد کرتے ہوئے واقعہ کی شفاف تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا ہے اس طرح کی مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے وہاں جوک انٹرٹینمنٹ